پاکستان کرکٹ میں ایک اور بڑا دھما کا کیونکہ بابر آزم دوبارہ پاکستان دین کے کپتان بنے جارہے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ والے سے بابر زم کے فین کے حوالے سے بہت بڑی خبار ہے آپ کو بات ہے کہ محسن افید جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس نے آتی بڑے بڑے فیصلے کے جہاں پر محمد عامر اور اماد اسیم بھی اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے چکے ہیں لیکن اگر بابر زم کپتان بنتے ہیں تو پھر اماد اسیم اور محمد عامر کا کیا بنے گا کیونکہ دوسروں آپ کو بڑی خبار سے اگاہ کرتے چلیں کہ آج محسن اکمی بابر آزم سے لاہور میں ملاقات کرنے والے ہیں جہاں پر بابر آزم سے محسن اکمی جو کہ چیئرمنٹ نے وہ پوچھیں گے کہ آپ دوبارہ پاکستان ڈیم کے کیپنٹ بننا چاہتے ہیں اور اگر بابر آزم وہاں پر راضی ہو گئے اور اگر بابر نے دوبارہ حامی بھار لی تو پھر بابر آزم بن جائیں گے دوبارہ پاکستان ڈیم کے کیپٹن اور پھر شہین شاہ فردی کی کپتانی چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد نہ تو پھر رزوان کپتان بنے جا رہے ہیں اور نہ ہی پھر شداب خان پھر تمام تر وہ امیدوار یعنی کہ ختم ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ بابر آزم کو کپتان بنایا جائے گا کیونکہ اگر بابر آزم کپتانی قبول نہیں کرتے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کپتانی میں کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ آپ شداب خان گھر میں ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ آپ خیال میں شہین شاپریدی کپتان ہونے جائے جائے پھر بابر آزم کے خیال میں محمد رزوان کو پاکستان ڈیم کا کیپٹن بننا چاہیے یہ تو ہوگی بات کی بات لیکن دوستو اگر بابر آزم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں دوبارہ پاکستان ڈیم کا کپتان بننا چاہتے ہوگی کہ محسن اکوی صاحب سے پہلے بابر آزم سے اس کی رائے لے گے کیا آپ کپتان بننا چاہتے ہیں یا پھر نہیں لیکن دوستو اگر بابر کپتان بن جاتے ہیں تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گی ماسیم اور اس کے علاوہ محمد آمیر کے لیے جو کہ آپ کو پتتے ہیں کہ سب کو پتتے ہیں کہ وہ ان کی بابر آزم سے اچھی نہیں بنتی جو کہ جنہیں نے ٹی وی پار آ کر بہت سارے شوز میں سب کے سامنے لائف یہ کہا کہ بابر آزم ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے بابر آزم کا سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے بابر آزم اوپنر کا بلے بازج ہے نہیں کہ انہیں نے بابر آزم بہت زیادہ بلا وجہ تنقید کی لیکن اگر بابر آزم کپتان بن گئے اور جو بیچارے واپس ریٹائرمنٹ لے چکی ہیں کھلیں گے اور ورڈ کپ بھی کھلیں گے لیکن اگر بابر کپتان بن گئے اور پھر بابر آزم اگر بابر آزم اللہ ps3 یا پھر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے خیال میں آمی اور اس کے علاوہ مانسیم کو پاکستان ٹی میں نہیں ہونا چاہیئے یا پھر اس کے خیال میں بابر آزم کپتان بن گئے اگر ان کو لائک نہیں کرتے تو پھر آگے مانسیم اور اس کے علاہ محمد آمیر کا فیوچر کیا ہوگی کہ اگر بابردان کپتان بند ہے تو ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک مردبہ پھر پاکستان کرکل میں بہت بڑا طفان آ جائے گا اور ایک مردبہ پھر ان فینس کے لئے کوش خبر ہوگی جو یہ چاہتے کہ بابردان کے ساتھ بہت بڑی نائنصاف ہوئی اور بابر آزم کوئی پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہونا چاہیے لیکن دوستو پھر آپ کی خیال میں کیا بابردان کو دوبارہ کپتان بنانا چاہیے یا پھر اس کی جگہ مزید کپنوں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہو سین سپورٹس